نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات میں ہوں نقمہ ایک ماں کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے بچے کی اور اس سے زیادہ اسی کو فکر ہوتی ہے کہ بچے کو کیا کھانا مل رہا ہے اس کی صحت کیسی ہے اس کی سلامتی اور اس کے لئے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار رہتی ہے لیکن جب اس سے پتا چلے کہ وہ اپنے بچے کو صحت کے نام پر جو کھلا رہی تھی اچھا سمجھ کر وہ اصل میں نقصان دے ہے تو کیا ہوگا ایک بھروسہ ٹوٹتا ہے بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے اور یہ سوال نیسلے کے سیریلیک کو لے کر آ رہی جانکاری سے کھڑا ہوا ہے بھارت میں چھوٹے بچوں کو نوجات ششوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ پر یہ ہے نیسلے کا سیریلیک ریڈی میڈ فوڈ لیکن اب یہ پتا چل رہا ہے کہ نیسلے کے اس اتباد میں اترکت چینی یعنی کہ ایڈڈ شگر ہے اور یہ ایڈڈ شگر بچوں کے لئے بہت نقصان دے ہے ڈاکٹروں کے مطابق یہ سواست کے لیے بلکل خراب ہے اب کینڈریہ سواست منترالہ اس کو لے کر گمبیر ہے اور ریپورٹ کی جانچ کر رہا ہے کیونکہ اس میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ دوہرے مابدند استعمال کیے گئے نیسلے کے دوارہ جو امیر ڈیولپٹ دیش ہیں ان کے لیے چینی نہیں ملائی جا رہی تھی لیکن بھارت اور برزل جیسے دیشوں کے لیے نیسلے کے سر علاق میں ایڈڈ شگر پائی گئی ہے ڈلی کے دوارہ کا کی دہاری کا ڈاکٹر کے پاس کسی اور پریشانی کے لیے اپنی بچی کو لے کر آئی ہیں لیکن نیسلے کے سرلیک میں چینی کی ملابت کی خبر سے بھی پریشان ہو گئی ہیں کہتی ہے بازار میں ہے ڈاکٹر لکھ رہے ہیں اور سرکار پر بھروسہ ہے تو خرید بھی رہے ہیں اور بچی کو دے بھی رہے ہیں ان کو یہ اب اپنے ساتھ دھوکہ دھری لگ رہی ہے سرکار سے لگ رہا ہے کہ اس کو نگرانی دیکھنی چاہیے ہم تو بھروسے کے ساتھ ہی خرید رہے ہیں وہ چیز نیہاری کا ہی نہیں سنگل پریوار بھی سرلیک میں اس اترکت شینی کو لے کر چنتیت ہے پریوار اپنے بچوں کو سرلیک دیتا رہا یہ مان کر کہ اس سے پائدہ ہوگا مگر نقصان کی بات سن کر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہیلڈی ہے بچے اچھا مطلب گروہ کرے گا اس میں ساری ویٹامینز مینریل سب کچھ ہوتا ہے تو ہم تو اس لئے دیتے ہیں بچوں کو پر اگر اس میں ایڈ شوگر وغیر ایڈیوڈ ہے تو بچوں نہیں لیں وہ صحیح نہیں تو میرے میرا یہی ماننا ہے تو اس کو کمپنی کو بھڑا دھیان دینا چاہیے سرکار کو بہت ضروری اس ماملے پر ایکشن لینا چاہیے جب سرکار اس کے اوپر سٹیمپ لگائی یا پھر کچھ اس کے ایگریمنٹ کرے گی تب ہی تو وہ مارکٹ میں آئے گا تو اس لئے وہ ہی ہے کہ سرکار بھی دیکھیں اور کمپنی کا بھی یہ بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا دھیان دے بچوں کی ہیلتھ کو لے کے دو دشک سے لمبے عرصے سے بال روگ بشہ سگیے کے طور پر پراکٹس کر رہے ڈاکٹر امیت کمار کہتے ہیں کہ دو سال سے کم عمر کے بچوں کو تو ایڈڈ سگر کی بلکل بنا ہی ہے دینے کی صورت میں کئی بیماریوں کے وہ شکار ہو سکتے ہیں بچوں میں ویڈ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بی پی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کولیسٹول بڑھنے کے ڈائیبیٹیز ہونے کے رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اور بھارت تو جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈائیبیٹیز انڈیا میں ہی پائے جاتے ہیں تو اس لئے سیرلیک جیسی چیز جو کی بچوں کو دیا جائے اگر اس میں ایڈیٹ شگر رہے گا تو کہیں نہ کہیں بچوں کی صحت کیلئے نقصان دائک ہوگا ہماری جو کمیٹی ہے امریکن اکیڈمی او پیڈیارٹکس ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ دو سال سے چھوٹے بچوں میں ایڈیٹ شگر نہیں ہونا پبلک آئی اور آئی بی فین کی ریپورٹ کے مطابق ایمین سی دوارہ بیچے جا رہے ہیں ڈیرھ سو پروڈکٹس میں چینی کی ماترہ ملنے کی بات ہے وکسید دیشوں میں نیسلے کے سریلیک میں کوئی چینی کی ملابت نہیں پر وکاش چل دیشوں میں پائے گئے ڈبوں میں اس کے ہونے کا کھلاسہ ہوا ہے بھارت میں نیسلے کے سریلیک میں 3 گرام ایڈیٹ شگر فلپینز میں 7.3 گرام پنامہ میں 5.3 گرام نائجیریہ میں 6.8 گرام شگر ہونے کی پوسٹی ہوئی ہے جبکہ یوکے جرمنی سمیت کئی وکسید دیشوں میں یہ بھی فوڈ پروڈکٹ میں انتراشتریہ نیموں کا اُلنگھن کرتا ہے اُلنگھن صرف ایشیای، افریقی، لیٹن امریکی دیشوں میں ہو رہا ہے نیسلے کے سریلیک پروڈکٹ کی 40% خپت کیبل براجیل اور بھارت میں ہوتی ہے ڈی ٹی وی پروفٹ کو دی گئی جانکاری میں نیسلے نے کہا ہے کہ سبھی اسثانیہ نیموں اور انتراشتریہ مانکوں کا پالن کیا جا رہا ہے پانچ سال میں ششو اناج رینج میں 30% تک شوگر کم کیا گیا ہے دودھ اناج آدھاریت پورک بھوجن میں چینی کم کی گئی ہے اب اس ریپورٹ کے بعد سواست منطرالے اسے گمبھیرتا سے لے رہا ہے کندری سواست منطرالے کے ورشت آدھیکارک سکروں کے مطابق ہم اس ریپورٹ پر گمبھیر ہیں فسائی یعنی Food Safety and Standards Authority of India اس کے بعد اس ریپورٹ کو سانٹیفک پینل کے سامنے رکھا جائے گا بچے دیش کے کل ہیں اور کل کا آج خطرے میں ہے کاروبار کی اس بازار نے بچوں کے سواست کو مانو درکنار کر دیا ہو تو سواست اور بہتر کل کو لے کر ضرورت نظر نگرانی رکھنے کی ہے سخت ہونے کی ہے نئی دلی سے پریمل کمار انڈی ٹیو انڈیا تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ لگا لوگوں کو لوگوں کے ساتھ نیسلی کمپنی دوارہ سیل الاک جو بچوں کا کھانا ہے اس میں چینی کے ولاوٹ جو بچوں کے لئے بہت نقصان دے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں دوسری خبر پہ پولٹیکل خبر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال سے جڑی دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال اس سمیہ جیل میں ہیں اور ایڈی نے ان پر بڑا عروپ لگایا ہے راؤز ایونیو کورٹ میں سنوائی کے دوران ایڈی نے کہا ہے کہ کیجریوال کو ٹائپ ٹو ڈائیورٹیز ہے اس کے باوجود تیہار جیل میں وہ روز آلو پوری مٹھائی اور آم کھا رہے ہیں اور ایسا وہ جانبوجھ کر رہے ہیں تاکہ ان کا شگر لیول بڑھ جائے اور پھر میڈیکل گراؤنڈ پر انہیں زمانت مل سکے اروند کیجریوال شراب گھوٹالے میں پچھلے اٹھارا دنوں سے تیہار جیل میں بند ہیں کوٹ نے انہیں گھر کا کھانا کھانے کی اجازت دی ہے وہیں کیجریوال کے وکیل نے آروپ لگایا ہے کہ ایڈی گھر کے بنے کھانے کو روکنے کے لیے اس طرح کے آروپ لگا رہی ہے انہیں کھانے میں جو بھی دیا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر نے تیہ کیا ہے اور اس بارے میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے سہیوگی شرط شرما جس پر اور جانکاری دے رہے ہیں ڈلی کی تیہار جیل میں بند ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے ڈلی کی راؤ زیونیو کورٹ میں آویدن دے کے یہ مانگ کی تھی کہ ان کو ڈائیبیٹیز کے لیے ان کے ریگولر ڈاکٹر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کنسلٹ کرنے کی اجازت دی جائے اس پر آج عدالت میں سنوائی ہوئی تو ایڈی نے ارون کیجریوال پر کئی آروپ لگائے ایڈی نے کہا کہ ارون کیجریوال جان بوجھ کر ایسی ڈائیٹ ایسی کھڑاک لے رہے ہیں جس سے ان کا بلڈ شگر لیول بڑھ جائے ایڈی نے آروپ لگایا کہ ارون کیجریوال تیہار جیل کے اندر آم آلو پڑی اور مٹھائی جیسی چیزیں کھا رہے ہیں جس سے ان کا جو بلڈ شگر لیول ہے وہ بڑھ ہی جائے گا ایڈی نے آروپ لگایا کہ ارون کیجریوال جان بوجھ کر ہائپ ڈائیبٹک ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس طرح کی ڈائیٹ اس لئے لے رہے ہیں تاکہ ان کا بیل کے لیے ایک گراؤنڈ تیار ہو سکے یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہے ایڈی کہ آگے چل کر میڈیکل گراؤنڈ کے آدھار پر بھی ارون کیجریوال جو ہے ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ زمانت مانگ لیں اس لئے جان بوجھ کر اپنا جو بلڈ شگر لیول ہے وہ بڑھ ہا رہے ہیں اس پر جو ارون کیجریوال کے وکیل ہیں انہوں نے آپتی کی اور انہوں نے کہا کہ ایڈی اس طرح کے آروپ میڈیا کے لیے لگا رہی ہے ارون کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ ارون کیجریوال کو جو ڈاکٹر نے پریسکرائب کیا ہے کھانا کہ ایوال وہی دیا جا رہا ہے تو اب شکروار کو اس ماملے میں سنوائی ہوگی جب دونوں طرف سے ارون کیجریوال کے وکیل ڈاکٹر دوارہ پریسکرائب کیا ہوا جو کھانا کی لسٹ ہے جو پریسکرپشن ہے وہ کوٹ کو دیں گے اور تیہار جیل اتھارٹی بتائے گی کہ ارون کیجریوال کو کیا ڈائٹ دی جا رہی ہے تو شکروار کا دن اس ماملے میں اہم ہوگا جیسے کی ارون کیجریوال آمادی پارٹی نے آروپ لگایا تھا کہ جب سے ارون کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ان کا وزن ساڑھے چار کلو تک گر گیا ہے ان کا جو بلڈ شکر لیول ہے وہ بہت لکچٹ ہو رہا ہے اور ایک سمیں وہ چھالیس تک آ گیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے ارون کیجریوال کا سواست جو ہے وہ ایک گمبھیر اور سمویدن شیل مدہ ہے اس لیے اس مدے کو ایڈی نے بھی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور گمبھیر آروپ جو ہیں یا بڑے آروپ جو ہیں ایڈی نے لگایا جس کا خندن تو ارون کیجریوال کی طرف سے کیا گیا ان کا وکیلوں طرف سے کیا گیا ہے لیکن آگے کی سنوائی اب جب کوٹ میں ہوگی تو کوٹ یہ تیہ کرے گی کہ اس ماملے میں صحیح تتھے کیا ہے یا کیسے اس ماملے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے دلی سے میں شرط شرما اینڈی ڈیو انڈیا اور ایران کے قبضے والے جہاز سے ایک بھارتیہ محلہ موقت ہو گئی ہے ترشور کی رہنے والی آن ٹیسا جوزف جہاز سے موقت ہو کر کوچی پہنچ گئی ہے جہاں پر ادھیکاریوں نے ان کا سواگت کیا ہے جہاز پر اب بھی سولہ بھارتیہ موجود ہیں تیرہ اپریل کو سٹریچ افارموز میں ایران نے ایک جہاز پر قبضہ کر لیا تھا جس میں سترہ بھارتیہ جس پر سواگ تھے دیکھئے بھارت ایرہ اپریل کو ایک جہاز جو کی کنٹینر شپ ہے وہ جو یو اے سے بھارت آ رہا تھا اسے ایران جو آئی جی آر سی ہے آئی آر جی سی ہے اس کے کمانڈوز نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس قبضے میں لینے کے بعد اسے جو اپنے سمودری علاقے میں لے گئے اور وہاں سے اس میں جو پچیس چالگ دل کے سدست تھے اس میں سترہ بھارتیہ تھے اس سترہ بھارتیوں میں سے ایک مہیلہ کیریٹ تھی جس کو کی رہا کر دیا گیا ہے مانتری اس جیشنکر انہوں نے ایران کے ویدیش منتری سے پہلے بات کر چکے ہیں اور بھارت میں ایران کا دوت آواز ہے اور تہران میں جو سمپرک میں ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ جل سے جل چھوڑا کر دیش لائے جا سکے اس بیچ یہ بھی جانکاری ہے بھارتی ہیں ان کی سواست ٹھیک ہے ان کے کھانے پینے کا سمجھ جو بندوبست ہے وہ کیا گیا ہے ایک بھارتی کو پریوار جن سے بات بھی کرائی گئی تھی ایک دن پہلے اور اس کے ذریعے یہ سنتوشتی دی گئی تھی کہ وہاں پر جو آپ چارکتہ پوری کی جاری اس وزہ سے ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے اور جیسے آپ چارکتہ پوری ہوگی ان کو رہا کر دیا جائے گا تو ایک بڑی کامیابی کہ ایک مہیلہ کی رہائی ہو چکی ہے پانچ کی بات میں ایک بریک لے رہے ہمیں سمیں تلنگانہ کے منچیریل زلے کے ایک مشنری سکول میں جم کر ہنگامہ ہوا ہے بھیڑ نے سکول میں توڑ پھوڑ کی اور کرمچاریوں سے مار پیٹ کی آروپ ہے کہ مشنری سکول نے کچھ چھاتروں کی بھگوا پوشاک پر آپتی کی تھی پرنسپل نے چھاتروں سے اس بارے میں پوچھا تو چھاتروں نے جواب دیا کہ وہ 21 دواسی انشتھان ہنمان دیکشا کا پالن کر رہے ہیں اس کے بعد پرنسپل نے ان سے اپنے ماتا پتہ کو سکول لانے کے لئے کہا سوشل میڈیا پر اس معاملے سے جڑا ایک ویڈیو پوسٹ ہوا جس کے بعد بھیڑ نے سکول میں ہنگامہ کر دیا ویڈیو میں لوگ نارے بازی اور توڑ پھوڑ کرتے وے دکھائی دے رہے ہیں چھاتروں کے ماتا پتہ کے شکایت کے بعد پولس نے پرنسپل سمیت سٹاف کے دو کرمچاریوں کے خلاف کیس درچ کر لیا ہے